بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھیں وراست کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑھا تین میں کون کون وارث شریک ہیں دو بڑھا تین میں کون کون سے وارث آتے ہیں جن کو حصہ ملتا ہے ایک بڑھا تین میں کون وارث آتے ہیں اب دیکھیں گے کہ ایک بڑھا چھے جو اللہ نے ستس جو مقرر کیا ہے وہ اس میں کون کون آئیں گے دیکھیں سب سے پہلے ایک بڑا چھ ہوتا ہے جیسے چھے لاکھ ہے تو اس میں سے ایک لاکھ ملتا ہے ان کو جن کو ایک بڑا چھے میرے رہا ہو چھے حصوں میں سے کل مال کا ایک حصہ تو یہ جیسے مرنے والے کے باپ ہے اس میں باپ کو ملتا ہے باقی بھی ملتا ہے جو بچے اور ایک بڑا چھے بھی ملتا ہے جب بیٹا ہو پوتا ہو تو پھر اس کو ایک بڑا چھے ہی ملتا ہے سیادہ نہیں ملتا اگر بیٹی ہوں تو پھر ایک بڑا چھے باپ لیتا ہے باقی بھی لے لیتا ہے جیسے مرنے والے کے فرو وارث موجود ہوں تو باپ کو صدس ملے گا کنیشن یہ ہے کہ اگر فرو وارث میں مذکر ہوں وہی بیٹا پوتا ہوں تو صرف باپ کو ایک بڑا چھے ہی ملے گا اگر صرف بیٹی ہے تو باپ ایک بڑا چھے پلس باقی بھی لے لگا تو باپ ایک اس میں آئے گا اسی طرح جیسے سمجھ لیں کہ عورت کا انتقالہ شہر ہے اس کا ماں باپ بیٹی تو باپ کو ایک بڑا چھے ہی ملے گا ٹھیک نا ایک بڑا چھے ہی ملے گا اگر کچھ بچا تو وہ بھی اس کو مل سکتا ہے اسی طرح ایک عورت کا انتقالہ اس کا شہر ہے ماں باپ ہیں بیٹی بیٹا ہیں تو پھر باپ کو ایک بڑا چھے ہی ملتا ہے ٹھیک نا کیونکہ بیٹی بیٹا مجود ہیں یہ ایک بڑا چھے سے زیادہ جانے دیتے ہیں باپ کو اسی طرح اگر عورت کا انتقالہ اس کی بیوی ہے ماں باپ ہیں بیٹی ہے تو باپ کو ایک بڑا چھے پلس باقی بھی مل سکتا ہے اگر کچھ بچے گا تو تو یہ اس میں مسئلہ ہے اسی طرح سمجھ لیں ایک عورت کا انتقالہ اس کی بیوی ہے اس کو ایک بڑا چھے ہی ملے گا اگر اولاد نہیں ہے اور اس کی ماں بھی اور باپ بھی ہے اور اگر دو سکی بہنیں بھی ساتھ ہوں ماں ایک بڑا چھے ہی لے گی اور باپ ایک بڑا چھے پلس باقی بھی لے لے گا تو یہ باپ ہے دادہ بھی سمجھ لیں باپ کی ہی کی طرح آئے گا دادے کو بھی ملتا ہے وہ بشرتک اگر باپ نہ ہو تو کنڈیشن سیم ہی ہے دادہ کی بھی مرنے والے کے دادہ کو پھر ملتا ہے ایک بڑا چھے جب باپ نہ ہو یہ باپ کو حصہ لیتا ہے اس کا اپنا نہیں ہوتا جیسے پوتے کا اپنا نہیں ہوتا وہ بیٹے کا لیتا ہے تو یہ بھی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے جیسے دادہ کو ایک بڑا چھے پھر ملے گا جب مرنے والے کے مرنے والے کا باپ مجود نہ ہو پھر دادہ کو ایک بڑا چھے ملے گا پلس باقی بھی مل سکتا ہے باپ والی حالتیں ہوں گے اس کی سیم وہی شکل ہیں باپ کی وہی حالتیں ہیں تو اگر باپ مجود ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا لیکن لوگ جو اصل وارثوں میں فروہ میں زیادہ لوگ سوچتے ہیں اوپر والے کے بارے میں کم سوچتے ہیں جیسے پوتے کے بارے میں تو سوچتے ہیں اسی طرح دادہ کے بارے میں بھی کم ہی سوچتے ہیں جیسے ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے جو اصل وارث ہے اس کو لوگ نہیں دیکھتے جو نیچے والے ہیں اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اوپر والے کو کم دیکھتے ہیں یہ بات کری جا رہی ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ پوتے کے بارے میں تو سوچتے ہیں کہ پوتے کا ایسا کیوں نہیں ہے لیکن دادا کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ دادا کو کیوں نہیں ملتا مرنے والے کے دادا کے بارے میں بھی سوچنے چاہئے تو یہ دادی بھی ہوتی ہے اس میں دادی نانی بشرت ہے کہ ماں نہ ہو مرنے والے کی اگر مرنے والے کی ماں نہ ہو تو پھر دادی اور نانی کو بھی صدس ملتا ہے وہ دونوں کو لگ لگ نہیں ایک میں ہی شریک ہوتی ہیں دونوں میں سے کوئی اگر ایک آتا وہ لے لے گی بھی شرط ہے کہ ماں نہ ہوں مرنے والے دادی ہو تو وہ ایک بڑا چھی لے گی نانی ہو تو نانی لے لے گی دونوں آئیں دونوں ایک بڑا چھی لے گی دادی کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں دادی کی بھی محروم ہوگی لیکن بتر رائے ہی ہے کہ باپ کی موجودگی میں بھی دادی کو مل سکتا اگر مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو پھر نانی دادی کو مل سکتا ہے جیسے مثال لے لیں ایک عورت کا انتقال اس کو شہر ہے بیٹی ہے دادی نانی ہے اور دادا بھی ہے تو دادا کو ایک بڑا چھے مل جائے گا دادی نانی ایک بڑا چھے میں دونوں شریک ہو جائیں گی بیٹی اگر اس کی ایک ہے تو ایک بڑا دو مل جائے گا شہر کو ایک بڑا چار مل جائے گا تو یہ اس میں مسئلہ ہے اور مثال دیکھ لیں جیسے ایک شہر کا انتقال اس کی بیوی ہے تین بیٹی ہیں ماں نانی دادی ہے تو بیوی کو تو ایک بڑا آٹھ مل جائے گا بیٹیوں کو دو بڑا تین مل جائے گا ماں کو ایک بڑا چھے مل جائے گا نانی دادی اس کی محروم ہو جائے گی ماں کی وجہ سے تو یہ پانچ ایسے وارنس جن کا تلق مئی سے ڈریکٹ ہے جیسے بیوی یا شہر دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ایک ٹائم پہ ماں باپ بیٹی بیٹا ان کا یہ ڈریکٹ کر لگا مئی سے ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا اور جی اور بھی ہیں جیسے پوتی ہے اس کو بھی ایک بڑا چھے ملتا ہے اس کے لیے اگر مرنے والے کہ صرف بیٹی ایک ہو اور ساتھ بیٹا نہ ہو اور پوتی کے لیے ہو تو یہ ایک بڑا چھے لے گی صرف پوتیاں ہی ہوں تو پوتا نہ ہو سب پوتی ہیں ایک بڑا چھے میں شریک ہوں گی جیسے ایک شخص خواہ ہوتا ہوتا ہے اس کے ایک ہی بیٹی ہے اور بہت ساری پوتی ہیں دو تین چار وہ سب ایک بڑا چھے میں شریک ہوں گی اسی طرح باپ شریک بہن بھی ہے باپ شریک بہن اسی طرح کہ پہلی کنڈیشن بہن کے ساتھ اس کا بائی نہ ہو صرف بہنیں ہو دوسری کنڈیشن مرنے والے کے حقیقی بہن ایک ہو اور اس کو مر رہا ہوا آدھا تو پھر یہ نس نس لے رہی ہو تو نیچے باپ شریک بہن اگر ہو تو اس کو ایک بڑا چھے یعنی کو سدس مل جائے گا تو یہ سدس والے وارث ہیں اسی طرح ماں شریک بہن بھائی وہ بھی سدس میں آتے ہیں جیسے مرنے والے کے بیٹی بیٹا موجود نہ ہو اور اصل میں باپ دادا نہ ہو فروہ میں کوئی نہ ہو بیٹی بیٹا پوتی پوتا تو پھر ان کو ملتا ہے اگر ایک ہے حقیقی بہن ایک بڑا چھے لے لے گا اگر ایک ہے حقیقی بہن تو ایک بڑا چھے لے لے گا دونوں آجیں تو دونوں کے ایک بڑا تین ان میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے بھائی ہو چاہے بہن ایک بڑا چھے ہی دونوں کو ملتا ہے ایک بڑا چھے بہن کو اور ایک بڑا چھے بھائی کو دونوں کو لگ لگ ایک سے زیادہ ہو جائیں تین چار تو سب ایک وڑا تین میں شریک ہوتے ہیں تو یہ وارث ہیں جن کو ایک وڑا چھے ملتا ہے اسلام علیکم